Today is the day of rejoicing آج کا جو سپیچو بافے سیریز کا سرمن The Good Fight اچھی کشتی ایمین جو میسیج آپ کو یہ ڈریبر ہونے جا رہا ہے پہلو سسول کیا کہتا ہے بولیے میں اچھی کشتی لڑ چکا کہہ لیے دوسرا تموتیز چوتھا باب ساتھویں آیت میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خدا مند مجھے اس دن دے گا اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آزو مند ہوئے ہیں پہلو تموتیز پہلا باب اٹھا رویہ آیت اے فرزن تموتیز ان پیشنگوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھی میں یہ حکم تیرے سپورد کرتا ہوں تاکہ تُو ان کے مطابق اچھی کشتی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے اور ایک ریفرنس رومیوں سوڑا باب بیس ہی آیت اور خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کا چلوا دے گا ایمین یعقوب چوتھا باب ساتھویں آیت مرکزی ہماری آیت خدا کے تابع ہو جاؤ بولیے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا اور افسیوں چھڑے باب کی تعلیم جو اس کا مرکز رہی ہماری لڑائی گوش خون کے ساتھ نہیں ہے جس میں ابلیس الجھاتا ہے آج بھی بہتوں کل جھاتا ہے گرانوں ہماری لڑائی گوش خون کے ساتھ نہیں بلکہ ابلیس کے ان روحانی قوتوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں کے اندر ہیں اس لئے خدا کے سب ہتھیار ہمیں باندھنے ہیں اور ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر ہولی سپیٹ میں ہو کر جب پریئر کرنگ لیڈرز کے لئے بھی ایک دوسرے کے لئے بھی تم محفوظ رہیں گے ایمین اور ایک ایک سرمن سے میں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ یہ جو موکل شہروں کے اوپر ملکوں کے اوپر گھرانوں کے اوپر ان کو قابو کرنا ہے وہ آپ کو اتنا کچھ دسٹرپ کریں گے جو موکل کریں گے کہتے ہیں اپنے گھر کو زبردست برانا ہے جو کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی مسیح میں چلانی ہے وہ ہی چلاتے ہیں دوسرے اور درخت اپنے پھل سے ہمارے گھرانے بولیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں سمجھے جیسے دوسرے نقشے پتا چلتے ہیں نا لائف سپیرچل لائف وہ پتا چلیں جس کے لئے ایک ہمیشہ بات یاد رکھیں یسو نے خون بہایا سمجھے ہم تو خادم ہیں ان باتوں کا بیان کر رہے ہیں پر جس ہستی نے اگر کوئی اس کا نہیں بنتا تو باہب بتائے وہ دوسرے کا کیا بنے گا تو اگر مسیح کے ساتھ ہے تو میرے ساتھ کھڑے یہ میں پالوس حصول کیا کہتا ہے بولیے میں اچھی کشتی لڑ چکا یہ فائٹ جو ہو رہی ہے یہ ہے لڑنا وہ کہتا ہے میں نے لڑے آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں لڑ رہا ہوں جب ہم بھی وہ ٹائم آجے کا پورا تو ہم کہیں گے جی لڑ چکا اور اگر کوئی کہہ رہا ہے جی میں لڑ رہا ہوں سب کو پتا لڑی رہا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھے وہ بھی وہ اس کو بھی آپ نے ذرا زین کو دیکھے کہ وہ دنیا دار بندہ ہوگا اس کے اندر دنیا گسی ہوگی شیطان گسا ہوگا اور جو یہ کہے پالوس کی طرح کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا گوڈ فائٹ اس نے کی ہے اور ریسلنگ کے اندر اگر آپ کو اس گیم کی بھی سمجھ ہے تو ان کی موو جو ہوتی ہے ریسلر کی کہ کس طریق وہ باکسنگ جب کرتے ہیں تو باکسر یا ریسلر وہ کیسے وہ پوائنٹ لیتے ہیں پالوس کے پاس اولمپکس کا اس وقت یہ نالج تھا ایتھلیٹس کا ریسلرز کا ہر ایک کا خادموں کو نالج ہوتا ہے ان کو تھا اس لیے آج کا خادم بھی بھرپور نالج کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہو اس کو پتہ ہو یہ نہیں کہ ان میں وقت ضائع کرنا ہے وہ نالج ہو ہمارے پاس میڈیکل ہے اس کا نالج ہو انجینئرنگ ہے اس کا نالج ہو موسیقی کا ہے اس کا نالج ہو کوئی شخص کسی بھی فیلڈ کا آئے گا ہم بات کریں گے اس کو سمجھے اور وہ پھر خدا مند کے پاس آتے ہیں تو لکھا ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے انسان صدا روٹی سے زندہ نہ رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو اس کے موں سے نکلتی ہے کلام خدا جو زندگی دیتا ہے اس سے ہمیں سید ہوتے رہنا ایمین اور یہ کشتی آپ نے کیوں ابلیس کو جا کے پکڑنا کھینچاتا نہیں کرنی ہے یہ نہیں ایمان کی کشتی یہ ابلیس سے مقابلہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بردر آ رہے یہ ہے جی یہ میں ہمارا ایمان برقدار رہے اور سٹرونگ رہے یہ ہے کشتی اگر دھیلے پار گئے تو اس کا مطلب ہے گوھر سے سنیے ایمان میں کمی آ گئی یعنی کم اتقاد ہو گئی اس کا مطلب ہے کشتی میں نکامی آ رہی سمجھے یہ ایمان کس کیل سے پرکھی جانے یہ کشتی اور اگر کوئی بے اتقاد ہے مسیح سے بھی دور ہے رفاقس سے بھی دور ہے اس کا مائنڈ بند ہے اور یہ جب موکلوں کی بات کر رہا ہوں جلتے تیروں کی بات کر رہا ہوں تو جو رفاقس سے دور ہوتے ہیں ان کے ذہن پر ابلیس کا قبضہ ہوتا ہے ان کے پھر ان کو فٹس پڑنا شروع ہوتے ہیں بری باتیں کرنا شروع ہوتے ہیں سب سے بری بات وہ خدا سے دوری ہی یہ بتاتی ہے کہ قبضہ ہے ان کی صد بدھ ماری ہوتی ہے ان کا پتہ نہیں ہوتا خدا کا بندہ ہو اور رفاقت نہ رکھیں اور وہ بھی ٹھیک جگہ پہ دریا کا اب حیات کا وہ چشموں سے پلاتا ہے ہمارا پینہ ہی بتاتا کہ ہم کیا ہیں یہی سمجھ لیں کیا ہیں کہاں سے پانی پیتے کہاں پیتے ہیں تو ایمان تو کلام ہی سے پیدا ہوتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے سننا مسیح کے کلام سے تو کلام اسی نے ایمان پیدا کی ہے اسی یہی کھڑا کرے گا اور جو پھر ادھر ادھر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کلام سے دوری ہے ایمان کی کمی ہے بے اتقاد ہو گئے ہیں اور موجوں کی طرح اچھلتے بیٹھتے پھٹتے ہیں شک لائف کے اندر ہوتا ہے سپیرچل مزار ان کا ختم ہو جاتا ہے گفتگو ان کی وہ نہیں رہتی رفاقت وہ نہیں رہتی گیت ورشیب پرستش وہ نہیں ان کی زندگیوں کے اندر پھر وہ رہتی اور وہ افسد ہی لائف بسر کرتے ہیں ایک چین سکون ان کی زندگی میں نہیں بننے پاتا کیونکہ ذہن بند ہے کند ہے ذہن تو یہ جو ایمان کی کشتی وہ کہہ رہا ہے بائبل میں ہمیں میجورٹی ملتی خدا کے ساتھ چلتے ہیں جتنے بھی کوئی ایک دو زیادہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے دوری انہیں بنا لی جاننے کے بعد جیسے پھل اس کہتا ہے کہ دیماس نے پہلی سی محبشہ کا مجودہ خراب جہان کو پسند کر لیا اور اگلے کہا اس کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا تو غرق کیسے پتا لگے گا وہ کلیسہ میں نہیں ہوگا یا ایسی کلیسہ میں ہوگا جہاں تعلیم نہیں جہاں پر وہ کسی کو مقصد کے لیے جاتا ہوگا کسی کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ رشتہ داروں کے عزیزوں کے دوستوں کے بس آسا وقت ہی انہوں نے ضائع کرنا ہوتا ہے مگر یہاں ہم جو ہے ریاکاری کر جاتے ہیں اور خدا ان کو یہ پسند نہیں تو یہ ایمان کی پھر کشتی خراب ہو جاتی ہے پر پالوس کیا کہتا ہے بولیے ایسی ایسی جبوں سے پالوس گزرا ہے جب میں ابھی شروع کروں تو بہت سلسل جائے گا مگر میں نے آپ کو اس کی ہیڈلائنز ہی بتانی ہے کہ وہ ایمان کی کشتی لڑا ہے انٹی نومین ازم اس وقت اروج کے اوپر تھا یہ ایسی بدر تھی جو کلیسیوں کے اندر بد اخلاقی کے رول اپنائی ہوئے تھے اور پالوس ان کے اگینس بولتا تھا سمجھے وہ قانون فطر سے الگ ہو کر کلیسیوں میں بھی رفاقت رکھتے تھے وہ لوگ انٹی نومین کے لوگ کلیسیوں بھری پڑی ہوتی تھی ان سے لیڈرز کو وہ ہر طرح سے دھدکار کے رکھنا چاہتے تھے کہ ہماری مانی جائے مگر پالوس روح میں کھڑا ہوتا تھا مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا ان چھوٹے نبیوں کا گل تعلیمات کا تو آپ سوچئے وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میری سوچئے بھر جائے وہ کہتا تھا کہ خدا کے پاک لوگ مجھے نظر آئیں اور ایسے لوگوں کو وہ تعلیم دیتا تھا ان کی بھرپور مخالفت وہ لیتا تھا میں نے اپنی لائف میں ایسے لوگوں کی مخالفتیں لی ہیں لوں گا مگر میرا میری زبان بول لے گی خدا کا اقلاق مجھے نجات مسیح نے دی کسی شخص نے نہیں دی مجھ سے محبت مسیح نے کی ہے کسی پادری نے نہیں کی کسی رشتہ دارے نہیں کی لہذا میں اپنی لائف کو ان اصولوں پہ لجاؤں گا جو پائی بل کے تو یہ جو بدتی تعلیم تھی کہ خدا کی فطرت کے خلاف یعنی جو جسمانی طور پر ہماری زندگی میں بلیسنگ ہے ان سے کوئی ہٹ کر اپنی لائف بسر کرنا چاہتا تھا تو اتنی تھی بد خلاف کی اور اس قدر بدکاری حرام کاری زناکاری اروج کے اوپر تھی اور کلیسی ہونکہ بہمبر بنے ہوتے تھے بیٹھے ہوتے دھڑھل لے کے ساتھ پالوس بولتا تھا ان کے خلاف ان بدکاروں کے خلاف زناکاروں کے خلاف حرام کاروں کے خلاف ہر بدچلن شخص کے خلاف وہ بولتا تھا یہ ہے اچھی کشتی لڑتا اس کا دشمن ابلیس اس کا دشمن ورلڈی نیس دنیا داری سے وہ بچتا تھا لکھے دنیا کے ہم شکل نہ بن تو کوئی بتا دے کہ پالوس کی شکل سے دنیا دکھتی تو اپنی بھی دیکھ لیں دنیا دکھتی ہے دنیا میں پیہ رکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھئے کہ وہ اچھی کشتی نہیں لڑتا پالوس نے اچھی کشتی لڑی اب تو کم ہوتی ہے کہیں ایک کا دو کا خاندانوں میں دیکھ جاتی ہے مگر ان فرادی زندگیاں بھی جو ہے وہ وضع تو رکھتی ہیں دینداری قبول نہیں کرتی ہمیں دیکھ جاتا ہے ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ یہ ڈراما کر رہے ہیں دنیا دار ہے بس ایسے ہی خدا کے ساتھ برای نام چلتا دور ہو جاتے خدا سے پر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی اور جب کہہ رہا ہے کہ میں اچھی کشتی لات چکا تو یہ کشتی یہ ہے ریسلنگ یہ ہے ابلیس سے لڑنا یہ نہیں کہ اس کی ٹانک ایک جنے یعنی اس کے کاموں کو شکست دینی اپنی زندگی سے تو یہ تعلیم طور پر کلیسیوں آج دیکھیں کہ کلیسیوں کے درمیان آپ کی کسی کے ساتھ ہیلو آئے ٹھیک نہ پادری کی ہو تو کلیسیوں کام مونا شروع ہو جاتے سمجھے وجہ یہ کہ وہ انگلی رکھتا ہے اس شخص کے اوپر خاندان کے اوپر تو وہ زیارے دور ہی ہٹے گا نا کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں وہ خود بتا رہے تو ہم کہیں جی چلو وہ نہیں چلنا جائے آپ کہیں جی چلو یہ بریقیاں ہیں جو پالو سلسول لوگوں نے دیکھی میں جب وزر کرتا ہوں یا ایک شخص کے اوپر محنت کرتا ہوں گلیسیہ میں گھرانوں میں پوری کرتا ہوں اس کے بعد میں ریزلٹ مانتا ہوں ریزلٹ نہیں ملتا پھر کوشش کرتا رہتا مگر وہ ریزلٹ سے بتا دے گا کہ وہ کڑوی جا رہے یا اچھی جا رہے اچھا درک پہ اچھا پھال ہے سمجھے وہ بتا دے کہ میں انجیر کی ٹوکری کے اچھے پھال میں زتون کا اچھا پھال میں پہ بستا ہوں میں پہ بند ہوں میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں جس آپ جو میجورٹی کریسیا میں ہے آپ سب بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میجورٹی خدا کے ساتھ چلتی ہے آپ کوئی کو دیکھ میجورٹی کوئی میں تو شاید کوئی ایک بھی نہ ہو جو نیچے جا رہا ہو سارے ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہے کلیس میں بھی میجورٹی میں بتا رہا ہوں اس میں بھی ایک کا دکہ یہ ہماری کلیس ہے برا فاصل ہے اور یہ وہی بات ہے کہ ہم نے غلط تعلیم کے خلاف بولنا ہے غلط لوگوں کے خلاف جو ہے انگلی اٹھانی ہے اور پالوس کا یہ تھا کہ وہ پالوس کو بتا رہے ہیں کہ زینہ کاری نہیں چھوڑنی حرام کاری برے کام نہیں چھوڑنے تو پھر وہ بتاتا تھا بندے کو ہی کھڑا کر دیتا تھا نام ہی لے لیتا تھا اٹھا کے بائی پھینک دیتا تھا یہ مخالفت تھی یہ اچھی کشتی میں نے اچھی کشتی ایمان کی لڑی اور امان بیس اوہ بتائی سنائے گتا اپنے گلے کی نگے بانی کرو جس کا رول قدس نے تمہ نگے بان بنایا ہے گرانہ ہو کلیسیہ ہو جہاں ایمان دار ہیں لکھا ہے میرے بعد تم میں پھارنے والے بھیڑی آئیں گے یعنی فالس ٹیچر فالس پروفیٹ فالس ایسی ایڈوکیشن رکھنے والے لکھے انہیں گلہ کے اوپر کچھ ترس نہ آئے گا لفظ آپ سنیئے کچھ ترس نہ آئے بعض میہ بیوی لگتے نا ان کو بچوں پر ترس نہیں آتا ترس آتا ہو تو نہ لڑے وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے بچوں کو تباہ کر دیں ترس جسو مسیح محبت ہو ترس سے بھرا پیشن اندر ہوتا ہے سمجھے آپ رات دن فوکس کریں اپنے اوپر گھرانے کے اوپر کہ مسیح میں نیچے تو نہیں گئے کہ روز سوچ رہا ہے میں کہا مقابلے میں دنیا کے ساتھ کھڑا ہو سمجھے اچھی کچھ تھی لڑ چکا اور لکھا ہے پھار نے والے انہیں ترس آئے نہیں پھار ڈالیں گے نوش ڈالیں گے بھیڑیے تو یہ جو وائل لائف میں آپ نے اگر اینیمالز کو دیکھا ہے درندے کس طرح پھارتے ہیں اینیمالز کہ پھارنے والے بھیڑیے آئیں گے انہیں بولیے گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا بولیڈیشپ میں ہو سکتے ہیں فیملیز میں ہو سکتے ہیں کسی گرانہ کو تباہ کر سکتے ہیں کسی اماندار کا بیڑہ کر سکتے ہیں دوستیوں میں ہو سکتا ہے کوائل کے لوگ ہیں آپ ہیں کوئی ایک دوسے کا دوست بن کر اگر ہٹا دے خدا سے وہ پھارنے والا بیڑیا اگر آپ کو اس کا نقشہ پتا چل گیا بچیے اس سے سمجھے راہ چینج کر لیں اپنی رخ بدل لیں اپنا یہ نہیں کہ آپ کے چتھے اڑے ہوں ساری زندگی خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور اینڈ میں آکے تو بیڑا گھر کر لیا اپنا پاپلوس کیا کہتا میں اچھی بولیے کوشتی لگ چکا سمجھے اور پھر یہ تو جو میں نے تعلیم بتائی پھر یہ پھر بدلتی تعلیمات آتی ایک تو ہوتی نا قانون فطرت کے گینس جو میں نے بتائی باتیں جس میں اس قدر برائی وہ تو کلیسیوں کے اندر جو نوسکیزم کے اندر ہوتے تھے ایسی ایسی بدتیں آپ کی جرچ کبھی پڑھیں تو کیا برداشتی لیڈروں کے اندر آج بھی ہم بڑی برداشت کرتے ہیں بڑی بڑی مخالفہ سہتے ہیں اگر نہیں سائیں گے تو پھر بھائی کلیسیں خدمت چھوڑ دیں نہیں چھوڑ نہیں ایک ہی بندہ کیوں نہ بچا کی اس وقت پہ لے جائیں نہیں چھوڑیں گے ہمیں سمجھ آگئی ہے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یسو مسیح خدا کی ذات کی کیا تعلیم ہے کیا مرتبہ ہے فالس ٹیچر فالس پروفیٹ غلط تعلیمات پھر ایسے لوگ جو دوستی کا کلیم کرتے تھے پالوس کے ساتھ ایسے بلیور جو سٹرون کہلاتے تھے لکھا کہ میری پہلی جواب دی دی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا چھوڑ گے مجھے پالوس کو چھوڑ سکتے مجھے نہیں چھوڑیں گے مجھے بھی چھوڑتے سمجھے تو چھوڑنے بارا صحیح ہوگا یا میں صحیح ہوں گا لوگ کہتے وہ چھڑے گے یہ نہیں کہنا وہ دنیا دارتے نکل کہ یہ نہیں کہتے یہ نہیں کہیں گے کہیں گے کیوں آپ کو نہیں پتا بھائی میں کیا لکھا ہے اس لئے آپ کا سگا بیٹا بیٹی کیوں نہ ہو یاد رکھئے خدا کے ساتھ نہیں چلتے وہ کبھی اکلیسو میں کھڑے نہیں مگر میں آپ نے اپنی زندگی بچانی ہے اچھی کشتی لڑنی ہے یہ انفرادی عمل ہے یسو کے ساتھ چلنا یہاں بندوں کو خوش کرتے دیں گرانوں کو خوش کرتے پھٹتے رہتے اور خود دور ہو جاتے ہے خدا سے تو اچھی کشتی کا کلیم تو رہا نہ ہوا تو فوس پروفیٹ کے ساتھ ایسے لوگوں کبھی کسی جگہ وہ رکھا جو پاہ خوش کبری کے نکل گئے وہ واپس نہیں ہو جو خوش کبری موں میں آ گئی ہے وہ اب ضائع نہیں ہوگی وہ خدا کا کام کرتے ہیں ثابت کرتے ہیں اپنی زندگی سے اور کوہل بولیے کیا پلس کہتا میں اچھی کشتی گوڈ فائٹ صحیح پنچ مارتے ہیں صحیح طریقے سے دوٹتے ہیں ٹھیک ریسلنگ کرے ہیں ٹھیک جارہ پوائنٹ ہمارا گوڈ فائٹ روز سمجھے جی یہاں تو میں کلاب سناتا ہوں اور فائٹ کچھ اور ہی ہوتی گھر میں کس کلیسیہ کا ہے تو کس قوائر میں تو کھڑا ہوتا کونسی ایفینسیس ٹیم کا حصہ ہے گھر میں تو زبان رکھتی نہیں گھر میں تو بچوں مرگی کی طرح لے سب چال رہے ہوتے تو اپنے لیڈر کے ساتھ اپنی کلیسیہ کے ساتھ یہ گانگت اچھی کشتی فائٹ کون لے گا خدا آپ کو برگ کر دے جو یہ ایکسیسائز کر رہے جو جدو جہ کر جو اپنے بچوں پر دھیان دے رہے جو اپنے گھرانے کا رزلٹ دیتے ہیں اپنی زندگیوں کا رزلٹ دیتے ہیں اور وہ کہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ رہا اور اس نے تموتیس کو بھی یہی کہا کہ ایمان کہ اچھی کشتی لڑ وہ تو ہمیں لہنا ہے قبلیس کی ان روحانی قوتوں کے ساتھ جو اسمانی مقاموں کے اندر ہے تو وہ کہتا کہ میں گوڈ فائٹ جو ہے یہ یعنی اچھے طریقے سے اچھے سپاہی کی طرح سے ہتھیاروں سے لیس ہو کے ساری ڈاکٹرن کو سمجھتا ہوا بدتوں کا مقابلہ کرتا ہوا مقابلہ کرتا ہوا دوسرے ریلیجن کا مقابلہ کرتا ہوا اور یہ تو مقصص ہے بدتیں بتا رہا ہوں بیش مار دنیا کے خلاف گناہ کے خلاف اپنے بدن کے خلاف سمجھے اور پھر سفرن دکھ دکھ اٹھانا بہت زیادہ کہتا ہے ہر روز مرتا ہر روز مرتا ہر روز بولیے مرتا آپ کی روز دیکھ ہو یہ سمجھے کوئی مقاشوہ یعنی سفرنگ ہر روز ہر روز مرتا ہے تو اس کا مطلب ہے مرتا تو پھر ایک دن ہے یہ ہر روز مرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر روز زندہ بھی رہتا ہے یہ اگلے دن پھر مرنے کے لئے تیار ہے تو یہ لائف ہے سفرنگ دکھ دکھوں سے پڑھیں بھوک میں پیاس میں ننگے پن میں خطرے میں تلوار میں کھانے کو ٹھیک نہیں پہننے کو ٹھیک نہیں ہے تو یہ وہ ساری چیزیں اس کی لائف کے اندر بینٹ لگے کورے کھائے بدن چھلنی دکھوں سے یا تو کوئی ایک چپیڑی مار دے کسی کو تو گھرانا وہ گیا گھرانا گیا ختم ایک چپیڑی کوئی گلتی سے یا جان بوجھ کے ماتے ہیں نا ہزبن کو وائف کو یا کسی کو کوئی ہو جاتا نا ہو گیا یہ نہیں کہ بھرداشت اپنا کریکٹر دکھائیں مسیح کریکٹر دکھائیں نہیں بات آدھی ہوتی ہے چار باتیں پہلے وہ مو سے کرتا ہے بناوٹی باتیں اور ایسوں کو ہم جانتے ہیں اگاہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا بیرہ گر کر رہے ہیں اور ان کا ہو جاتا ہے جب وہ چلنے ہی نہیں خدا کے ساتھ وہ کورے کھاتے تھے مارے کھاتے تھے مسیح کے مو پہ تھوکا گیا داری کو نوچا گیا یہاں بداشتی کہتے جی کلیسیہ میں یہاں بداشتی نہیں یہاں تو یہ تو بولنے کی بات کوئی نار بھی بولے ویسے کسی اپنی بچارہ سوچ میں پڑا ہوگا تو کہیں گے یہ بولتا ہی نہیں بندہ ہمارے سا بات ہی نہیں کرتا پلیسیہ میں یہ پاس ایک گزر گیا کوئی نہ کوئی بہانہ ایسو بنانا ہے کہ کسی طرح بس نرازگی لے کے ہی جانے یہ کہا ہے سمجھے ایسی باتیں مگر اس بندے نے برتاشت یہ فائد جو سبق جو سکھاتا ہے کہ اتیاروں سے لیس ہو تو خود بغیر اتیاروں کی ہوگا اس لئے بات وہ کریں وہ سے سنیں خادم وہ کلام سنائے جو عمل بھی کرتا ہے یہ نہیں کہ وہ ایڈ کی خاطر پیسے کی خاطر گورے کو پکچر دکھانی آئے جی کٹھے کی تھے انہوں سنالو کلام اور بھئی کلام مجھے دیا گیا ہے میں کہتا ہوں گورے کو تو سنا ہے کوئی اکل سننے والے بیٹھنے والے بھی آگے ویسے کہ ویسے بند ذہن یہ دنیا میں ہو رہا ہے بھئی کلام اس نے مجھے کیا کہ کلام سنا ہوں میں اسے کوئی ہزار ڈالر پر کہتا ہے جی تو سنا وہ کہتا ہے ہیلیلویہ کتنی کلیسیہ میں نے بنا لی سمجھے پیسے سے ایسے فضول وقت سے ضائع کہا رہے ہیں تعلیم سمجھے تعلیم دیتی خدا کے ساتھ صلی اللہ دسنمنٹ آج یہ سہل کو نہیں تھی لیکھا میرے بچے بے شہور ہیں سمجھے ان کو نیکو بات کی پہچان نہیں ہے جاندوروں کو پرندوں کو پہچان ہے اپنے وقتوں کا پتہ ہے ان کو مگر میرے لوگ کوئی دانائی نہیں ہے کوئی پہچان ان کو نہیں ہے پہچان کریں کیا کر رہے ہیں ہر سٹپ اٹھانے سے پہ یہ سمجھو بات ہے اور اتنے کو سفرنگ اتنا کو دکھ کہ وہ برداشت کرتا تھا اور ایک جملے سے چین پاتا تھا میں بٹا گھٹنا جانتا ہوں یہ ہے جی دونوں شکر گزاری اور کنایت کے ساتھ زندگی کی بات کرتا ہے اور اخلاقی طور پر پھر کیا کرتا تعلیم میں سے تو وہ ماہر تھا نا تو اپنی اخلاق کو پیٹا پھر رکھنا ہے نا گوائی بھی کہتا ہے میں مکوں سے اپنے ہاتھ کو مارتا ہوں کوٹتا ہوں کربوں میں رکھتا ہوں شکنجہ میں رکھتا ہوں کہ میری باڈی سے کوئی گلتہ سے نہ لے جائے میری باڈی لینگویج میرا لباس کپڑا پہنا میری بولچار گفتگو رینسین مکوں سے مارتا ہوں اپنے آپ کو کوٹتا ہوں کربوں میں کرتا ہوں کنٹرول کرتا ہوں تاکہ اور میں منادی کر کے نہ مقبول نہ دھینوں سمجھے یہ ہے اچھی کشتی کیا ہے بولیے اچھے گوڈ فائٹ سمجھے تو اگر کبھی ابلیس اوپر چاہ رہا ہو کبھی آپ چاہ رہے ہو تو یہ گوڈ فائٹ نہیں گوڈ فائٹ اچھی کشتی لڑ چکا اور جب یہنا کا خط پڑے کیونکہ یہ بھی ایمان پر بات کر رہے ہیں تو کہتا ہے دنیا جہونا اپنے پہلے خط پہ دنیا جس سے مغلوب ہوئی وہ ہمارا ایمان ہے دنیا جس سے مغلوب ہوئی وہ ہمارا ایمان ہے تو یہ ایمان کی اچھی کشتی ہے کہ مسیح میں قائم ہو مسیح میں دور ختم ہو اور ایمان کی قبی نہ ہو پورا ایمان ہو کامت کا دی نہ ہو بے دکا دی نہ ہو مجوسی نہ ہو ڈھیلے نہ ہو یعنی وہ شخص کے لیے صحیح فیلوشپ میں سٹرونگ ہوتا ہے آگ میں تبایا ہوا سونا اس کے پاس ہوتا ہے اس کی آنکھیں جو ہے روشن ہوتی ہیں اور اس کی پوشیات سفید ہوتی ہے وہ پروپر دنائی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا ہے اور خدا ہمدہ سب کو برکر دے جو اپنی گوائی بچائے ہوئے ہیں اپنی گوائی کو کائن رکھتے ہیں اپنے آپ کو ان الجنوں سے بچاتے ہیں درندوں سے بچاتے ہیں گلت گوائیوں سے بچاتے ہیں اپنے گھلانے کو بچا جائے اپنی زندگی بچا جائے کلیسیہ میں گوائی رکھئے خدا آپ کے ساتھ چلے دوسرے کاموں کے اندر جہاں آپ کا وقت ضائع ہو بچائے بچائے آپ نے آپ کو چار تیسے آپ مل رہے ہیں وہ چھوڑ دو یعنی اگر فیلوشپ کے اندر رکاوٹ ہے آپ نے رائی بچا جاؤ سمجھے اور یہ رفاقت ساری زندگی رہنی ہے مرتے دم تک یہ نہیں چند دیر رفاقت پھر جی بس آ گیا ہے اور بس آ گیا نہیں یہ ساری زندگی سیکھنا سمجھے اور یونٹی کے ساتھ یگانگت کے ساتھ آپ اپنی جاپ کے کوئی ناغا نہیں کرتے تو چرچ میں کیوں ہو جائے کیوں ہو جائے چرچ میں کس وجہ سے ہو جائے کیوں ہو جائے خدا کے ساتھ چلے خدا کے ساتھ چلے ورنہ نقشے آپ جو کر رہے ہوتے ہیں باق وہی آپ ہیں تو خدا کے ساتھ فیلوشپ میں ہی بچیں گے ورنہ چند دن کا لطف لینے والے برباد ہو جائے دنیا کے اندر قائم رہنا ہے دالی جڑی رہے خدا کے ساتھ قائم رہے خدا کے ساتھ کہیں بھی ہماری زندگیوں کے اندر نقصان نہ ہو تو لکھا ہے دنیا جس سے مغلوب ہم نے کیا ہے وہ ہمارا ایمان ہے ہم ثابت کرتے کہ ایمان ہمارے پاس ہے پریکٹیکل لائف اس لئے پلوس کیا تھا جو چیزیں تم نے ہم سے سنی ہم نے دیکھی ان پر عمل کیا کر سمجھے تو جب آپ پھر ایمان کے سرموں کو دیکھیں گے تو پوری بائبل میں آئے پر عبرانی و گیر مباب آپ کی بری مدد کرتا ہے آپ کو جلدی وہ سارے ہیروز کی لائن مل جاتی ہے ابراہام اس نے کہا چل اس نے کہا اوکے ایمان لایا یہ اس کے لئے راست باجی گرا گیا آمین خیموں میں زندگی بسر کی ابراہام کی فیلوشپ ملک صدق کے ساتھ تھی مگر لوت کی نہیں تھی سمجھے راست باجی میں وہ بچاتا تھا اپنے آپ کو تب ہی اس کا گرانہ بیوی بچے دور ہو گئے خدا سے ابراہام سارا خدا کے ساتھ چلتے تھے تو لکھا تو اس نے کچھ زمین نہیں خریدی جس دن سارا کی ڈیتھ ہوتی ہے جس دن جس دن سارا کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ پھر ہتھیوں سے کہتا ہے جن کی لینڈ مجھے جگہ تھوڑی سی دے دیں میں خرید لوں تاکہ میں اپنے مردے کو دفن کر لوں بیوی مری ہے تو جگہ اس نے یعنی کہ یہ مر گئی ہے تو اب مجھے جگہ چاہیے پہلے نہیں تو اس نے اس دن اس دن جگہ وہ خرید دی اس دن مردے کے اوپر کہ یہ مردہ میں اپنی آنکھ سے ہٹا کے دفن کر دوں لے سکتا تھا امیر آدمی تھا پر اس کی نکاح اسماری شہر کے اوپر تھی ضرور بنائیں گھر ہے اچھی بات ہے پر سوچیے ہم مصافر ہیں بس قلی سے رفاقت بتائیں تو اگر گھری ٹیپ ٹاپ ہوتے رہیں گے اور آپ اپنا آپ ٹیپ ٹاپ کرتے رہو گے تو بس پہ گئے نوبر لائی بسر کریں ہر چیز لیں برکت ہے مگر آپ کی رفاقت بتائیں کہ آپ اس شہر کے لوگ ہیں اسماری مقاموں کے لوگ ہیں تو یہ ایمان کی اچھی کشتی ہے سمجھے ایمان کی تو مغلوب کیا اس نے دنیا کو ابراہم نظر آتا ہے نہیں مغلوب کرتا مغلوب کیا پھر ازاق یکوب آگے سر سر چلتا گیا موسیٰ کو دیکھ لیں اس نے فیراؤن کے پاس باکشاہ بننا تھا مصر کی سپر پار کا کنگ بننا تھا جیسے کوئی آج کا پریسٹنٹ امریکہ کے اندر بائیڈن جس طرح ہے موسیٰ اور دور کے اندر کنگ کی سیٹ کے اوپر اگلا وہ فیراؤن بننے والا تھا اب مغلوب ایمان عبرانی ملکہ ہے مسیح کی خاطر اس نے مصر چھوڑ دی یہ ہے ایمان مغلوب دنیا کو کیا بادشاہوں کو کیا مغلوب یہ ہے ہتھیاروں سے لیس یہ ہے ایمان کی صبر یہ ہے ہتھیار بادے ہوئے لڑنا ایمان وہ آپ کے پاس شیلڈ ہے جو آپ کو دنیا سے اوپر لے جاتی ہے گناہ آپ ترک کر دیتے ہیں غلط علیمات نکل جاتی ہیں کھانا پینا نوہ پر لائف ہر چیز برکت بھی ہو جو مرضی آپ کو بلیسنگ لے لیں پر خدا سے دوری ہے ایمان آپ کا روز روز بڑنا چاہیے یہ ہے اچھی فائٹ گوڈ فائٹ سمجھے اچھی کشی لائٹ چکا اور پھر آپ موسیٰ کے بعد دعوت کی لائف اٹھا لیں بڑے دکھ اٹھائیں بڑے سفرنگ اٹھائیں اس شخص نے بھی بادشاہ تھا کنگ تھا خزانے سورے چاندی سے بھرے ہوئے تھے بینک بھرے ہوئے تھے اس نے کہا خالی کا جو ہم خدا کی حیکل بنائیں آمین ایسے بندے جو خدا مند کے لئے اپنی مال و دولت نچھاور کرتے تائی تو ایک اس کا حکم ہے آپ اسے بڑھ کر آئے آگے ہے کوئی ایسے تو آپ سوچئے کہ وہ ہستیاں جو ایمان کے اوپر کھڑی ہوتی تھے اور انہوں نے ثابت کیا ہے اپنی زندگیوں کے ساتھ سالمن کنگ ثابت کیا ہے ان لوگوں نے اور پھر ایک معمولی سی لیڈی رہا سمجھے رہا یہ رو کی دیواروں کے اندر بڑے بڑے سرموں سے نہیں دیری وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوگی جسوسوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور وہ نہیں دیری اور اسرائیل کے ساتھ ہوتے ہوئی یہاوہ کو قبول کر لیا اور یاد رکھئے خدا نے بھی یسو مسیح کے نصب نامے میں لے لیا اس کو رہا یہ بہت یہ وہ دولت لے گی نا یہ ہے امان کی کشتی لڑنا انہوں نے دنیا کو عزیز نہیں سمجھا نہ ہی آپ نے آپ کو جو اسیری قیمت میں تھے وہ بہتر قیامت کے نصیب ان کے اوپر فوکس مارے مارے پھرتے تھے دنیا ان کے لائک نہیں تھی یہ جملہ دنیا ان کے لائک نہیں تھی اگر کوئی کہتی میں دنیا میں بنائی لوں اپنا سٹینڈر وہ ان کے لائک نہیں تھی سمجھے انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہیں رکھا پیار نہیں کیا رفاقت خدا کے ساتھ کھڑے ہو خدا کی حضور چلے سپچو باف ہے کے اندر اس کے میننگ بھی بتائے ہیں یہ دو فریقوں کے نہیں یہ ایسے مختلف انگل ہیں جو ابھی میں نے پھلو اس کی لائف کے بتائے ہیں اس نے ثابت کیا لڑا ہر چیز سے لڑا اور اسمان کی بادشاہی کی طرف گامدر ہو گیا اور تموتی اس کو کہتا ہے جو آیت میں نے پری کہتا ہے وہ پیشنگ ہویا جو تیری بابت یعنی تو تجھے سیلیکٹ جو کیا گیا بھئی اوڈین کیا گیا جس طرح ان خادموں کو اوڈین کیا آپ لوگوں کو اوڈین کیا ہے نا تو پھر آگے کہتا ہے میرا حکم ہے آپ دیکھیں وہ کہتا ہے وہ تو رائے بھی دے دے تو کہتا ہے یہ حکم ہی ہے خدا کے اپینین کو بھی وہ حکم پہ لیول پہ لے جاتا ہے یہاں خادم کچھ کہتا ہے نا سینئر رائے بھی دیتا ہے رہتا ہے حکم ہے تری بابت ہے کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑھے اور ایمان اور نیک نیت کے اوپر قائم رہے یعنی عمل بھی کرنے کور کانشنس کے ساتھ ایمان اور نیک نیت پر قائم رہنا ہے تموتیاس بھی میں نے اگر شکریت بنایا ہے تو میری طرح نظر بھی آئے کہ نظر وہ کسی اور کی طرح آئے سمجھے بھی محنت میں کروں اور نقشہ کسی کا نظر مجھے آئے یہ کیسے آپ مات آپ اپنے بجے پہ محنت کریں اور کسی رشتہ داری کوئی اور اس کو اپنے ہاتھ پہ نچائے کیسے یہاں کرداش کر لیں گے بھی محنت ہم کریں اور نہ میں کوئی کسی اور کی شیطان کی یا دنیا دار کسی شخص کی ایس تموپیس یہ ہکم ہے آرڈر ہے میرا ایمان کی بولیے اچھی کشتی لائد یعنی مجھے فالو کر کرائیس نے بھی یہ کہا میرے پیچھے آؤ فالو میں فالو کرو ہم فالو کے لائک ہے تو نہ کرو ہے فالو کاریوں تو کرنا ہے اور اس کے اوپر اس نے فوکس کیا اس کا مطلب ہے جتنی میں نے باتیں پالو اس کی بتا دی ہیں تو موٹیس کو کہتا ہے یہ سب کچھ تو نے کرنا آمین اب مجھے دوبارہ وہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں پاس وہ کہتا ہے تو بھی اسی طرح کر جس طرح اس نے کیا اور کرائیس نے اس دنیا کے اندر اپنی جان قربان کی تجسم کے اندر آیا ہم خوشی سیلیویشن کر رہے ہیں مر گیا تفن ہوا زندہ ہوا اس وقت بھی رسولوں کو چنا انہوں نے بھی خدمت کی ستر نے بھی کی دنیا کے اندر شاگیتوں کو بھیجا اور کیا کہتا ہے سام کو بچوں کو کچھ اور ابلیس کی ساری قوت کے اوپر غالب یہی پالو سے سون آیا نا غالب اور وقت اور کم کا فرق میں نے بیان کیا فتح ہمیں مل جاتی ہے یہ پر غلبہ ہونا چاہیے کمپلیٹ کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے یہ غلبہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ کبھی فتح کبھی نکام کبھی فتح کبھی نکام اور کم چل رہے خدا کساب تو بھی چلتے ہی دیکھیں آمی سمپ اور بچوں کو کچھ لو بلیس کی سادھی قوت پر غالب آؤ تو یہ اختیار دیا ہے ایتھارٹی پر میرے آپ کے پاس قوت بھی ہے اختیار بھی ہے اختیار مسیحی نے دیا ہے اور قوت ہولی سوی نے دیا آج پلوانا بھائی آج کھارے میں بتاتے ہیں اور اختیار سب بچوں کو دیکھیں فائٹ کیسے نہیں کر سکتے روز کر سکتے جہاں بھی ہے لڑیئے کریں مقابلہ ایبلیس کا اور آیت میں نے پھڑی رومی میں سے میں تمہارے پاول سے جلد ایبلیس کو تچلوا دوں گا تو کفچلا تو مسیحی ہے اس کا ہیڈ تو ہمارے تعلق سے لکھا کہ ہمارے پاؤں سے بھی اسے کچلوا دے گا سپیچل وافر سیریز کا جو لاز سن سن رہے تو ہمیں اسے کچل ہے ہیڈ کچلا گیا اب دمی کچل نہیں دم بھی نہیں کچل سکتے وہ پھٹتی رہتی مگر دم یعنی تھوڑا اکتیار سمجھے تو ہمیں اکتیار دیا سامپ بیچو کو کچل ہیڈ نہیں ہیڈ کچھ نہ دیا آپ کیا کرنے بولیے وہ جو کارے اس کے پیار ہی رکھ رہا ہے بھائی اب وہاں ڈر ہو نہیں یہ تو زندہ نہیں زندہ نہیں یہ رکھ دو پیپو تو جنہوں نے رکھ دیا اس تھوڑے کارے با گیا وہ سپرچل با پر لڑ گیا میں اچھی کچھ تھی لڑ چکا بھائی دن سے ہی درتے تیل سے تھوڑے اکتیار سے ہیڈ اس کا کچھ لہ کیا ہے ایمی فتح ہماری ہے گلپہ ہمارا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہمیں ہتھیاروں سے نچور سنیں ہتھیاروں سے لہس ہو کے لڑنا ہے فتح پانی ہے اور پھر آگے غالی بانا اور پھر جو غالی بائیں گے ان کو وہ راست بازی کا سیرہ تاج عطا کرے گا جو مر جانے کر نہیں تو پرسے کا آئی تک میرے باز سے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہو ہے کیونکہ میں لڑ کے آیا جو نہ سوی مجھے بلکہ کھولیے ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے عرض مند ہیں آپ فتح پہ ہمارا فوکس ہے غلب پہ یا کراؤ ان کے اوپر فتح کے اوپر جار گر غلب کے اوپر جار گر یا تاج کے اوپر تارگٹ تینوں کے اوپر تارگٹ ہے یہ ہے سپیلچل وافیل سیریز کہ آپ کو آئی گا راست بازی کا وہ تاج ملے گا تو کرائیس نے پلوس سسول نے آپ کلیسیوں میں مکاشوا کی پڑھئیے تو وہاں کیا لکھا ہے کوئی تیرا تاج تو اسے چھین نہ لے تاج تاج چھین گیا اگر تاج چھین گیا تو اس کا غلبہ آپ کا ختم ہوگیا تو اس کا مزل وکٹری کا ویجن نہیں تھا سمجھے تو سپر چوبار سیریز کے اندر جب لکھا خدا کے تاکرے ہو جاؤ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ اختیار تھوڑا سا بلیس کا ٹیل رہ گئی ہے میرا آپ کا جو لڑنا ہے اتیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے تاج کے اوپر اپنے ایٹرنل لائف کے اوپر خدا کے حکموں کے اوپر عمل کرتے ہوئے چلتے ہوئے ثابت کر دے کہ میں اچھی کشتی لڑے والا وہ شخص ریس میں نے اپنی دور کو ختم کر لیا ایٹھلیٹ کی طرح ریس کی طرح میں نے یہ جیتی ہے جنگ یا آپ میں لڑا ہوں یہ نہیں کہ کلیس سے دور گھرانے مر رہے ہو رو رہے ہو بچے رو رہے ہو اور آپ لائے رہے ہو بلیس کے اندر گناہ کے اندر مزے لے رہے ہو اور کہہ رہے خدا کے فرزان دوتوی دنیا کے ساتھ لڑے ہیں دنیا شیطان گناہ کے ساتھ لڑنے والا اس کے گھر میں امن ہو گا اس کی بیوی شوہر کے تابع ہوگی اس کا شوہر بیوی سے پیار کرے گا اس کے بچے تعلیمی طور پر رہانی طور پر منجلوں کی طور پر اور کسی چیز کی کمی ان کو نہیں ہوگی آئیے سپیچل بار سے سیریز کیس نچوڑ کو کہ کوئی تیرا تاج تجھ نہ چھیل لے ہولد کیجئے قائم کیجئے اپنے ایمان کو مضبوط ہو ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا پس خدا کتابے ہو جاؤ آمین ابلیس کا بولیے مقابلہ کرو پھر بولیے تو ابلیس تم سے بھاگ جائے گا آئیے اس پر جب آپ پھر سیریز کا شکر کریں اور کھرے ہو جائیں